اعوذ باللہ من شیط و نماجین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا بنایا ہوا ہر انسان خوبصورت ہے بس کمی ہمارے اخلاق اور روائیوں میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشار سرمایا ان میں ایسے پسندیدہ اور محبوب شخص وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہیں میں آپ کو یہاں پر ایک امثال بھی سمجھانا چاہوں گا اخلاق کامیابی کا بہترین راستہ ہے آپ ایک امارت بنائیں اس کی فرانٹ والے جوار میں ایک کارنر میں ایک انڈ کی جگہ کھالی چھوڑ ہو اور بگرہ ساری امارت کو اچھی طرح تملیل کریں اس وقت تک اس امارت کی خوبصورتی شان و شوکت یا اس وقت تک اس امارت کی مکمل طریق نہیں کی جا سکتی جس وقت تک اس خالی جگہ میں ایک انڈہ لگا دی جائے کل اس امارت کی طرح انسان ہے اس وقت تک انسان مکمل انسان نہیں بن سکتا جس وقت تک اس میں اخلاق کے دولت مجود وہ دنیا کا کامیاب انسان بن چکتا ہے اور دوسری طرف وہ انسان جس کے پاس اخلاق کی دولت موجود نہیں ہے کہہ وہ جتنا مجھے خوبصورت ہو نوجوان ہو ذہین ہو یا ایکٹیب ہو تو اس کو ہمیشہ ناکامی کا سامنا ہی کرنا پڑ اخلاق ایک دکان ہے دبان اس کا تعلہ ہے تعلہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی یا کوجے کی عزت دو اور عزت لو ایک لفظی بات نہیں ہے اصل جنگی میں بھی اس کا بہت گردار ہے اخلاق بھی اسی طرح ہے اچھے اخلاق سے بات کرو گے تو اچھے اخلاق ملیں گے اور برے اخلاق سے بات کرو گے تو برے اخلاق ملیں گے اور بیشتی فرید کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا اخلاق مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں اگر تم چاہتے ہو تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھاؤ قابلیت تو بہت بڑھ گئی ہے ماشاءاللہ مگر افسوس یہی ہے کہ اخلاق نہ رہا